آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی ٹیکنالوجی کے بارے میں جو فیوچر کو بدل کے رکھ سکتی ہے اس کمپنی کا نام ہے نیورالنگ یہ ایک برین مشین انٹر فیس ٹیکنالوجی ہے جو کی ایلون مسک کا ریزن ہے اس ٹیکنالوجی کا گول ہے ہمارے برین کو ڈیریکلی کنیکٹ کرنا کمپیوٹر اور ڈیوائسز سے یومن برین میں چپ لگانا کسی سائنس سکشن فرم جیسا لگتا ہے لیکن ایلون مسک کی کمپنی یہ کارنامہ کر چکی ہے یہ 2014 میں نیورالنگ کمپنی پہلی بار یومن برین میں چپ لگا چکی ہے نیورالنگ نے کیا بنایا ہے ایلون مسک نے کچھ انجینئرس کے ساتھ مل کر سال 2016 میں نیورالنگ کی شروعات کی تھی ان کی کمپنی برین چپ انٹر فیس یعنی بی سی آئی بنا رہی ہے اسے انسان کی کھوپڑی میں ایمپلانٹ کیا جائے گا کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اس چپ کی مدد سے پیرالائز یا تکلان مریض ایک بار فیس سے چل پائے گا اور کمیونیکیٹ کر پائے گا نیورالنگ کی پہلی چپ کا نام این ون ایمپلانٹ ہے کیسے کام کرتی ہے یہ چپ نیورالنگ ہومن برین میں جس چپ کو لگا رہی ہے اس کا سائز کسی چھوڑی گھڑی کے ڈائل جتنا ہے اس میں چپ بیٹری اور تھریٹس شامل ہیں اس دیوائز کے تھریٹس میں الیکٹراؤز ہیں جو دماغ کے اندر چلنے والی نیورال ایکٹیویٹی کو ٹریک اور ٹرانسمنٹ کر سکتا ہے اس چپ میں 64 تھریٹس دیئے گئے ہیں جس میں 1024 الیکٹراؤز ہیں یہ تھریٹس انسان کے بال سے بھی بارنگ ہیں اور انہیں ایک خاص نیڈل سے انسان کے دماغ میں امپلانٹ کیا جائے گا صرف آپ کے سوچنے سے ہی کنٹرول ہوں گے سمارٹ ڈیوائسز تھریٹ کی مدد سے چلنے والی یہ ڈیوائس دماغ میں چلنے والی نیورال ایکٹیویٹی کو ریکارڈ اور پروسس کرتی ہے اس کے ساتھ ہی اس ڈیٹا کو اینڈ ون یوزر ایپ پر ٹرانسمنٹ کرتی ہے اینڈ ون یوزر ایپ نیورال لنک نے ٹیبلوب کیا ہے جو اینڈ ون امپلانٹ کے ذریعے دماغ میں چلنے والی نیورال ایکٹیویٹی کو ڈیوائٹ کرتا ہے اس کی مدد سے برین میں چپ لگوانے والے انسان صرف سوچ کر ہی کمپیوٹر کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس طرح آگے کام کرے گا نیورال لنک فلال ایسے لوگوں پر ٹرائل کر رہا ہے جو پیرالائز ہیں اور وہ ان سے کمپیوٹر یا سمارٹ فون کنٹرول کرنے پر کام کر رہے ہیں اس کی مدد سے فیوچر میں ویل چیئر کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیا آنے والے ٹائم میں انسان بدل جائے گا کیا ہوگا فیوچر میں آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھے لوگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں